کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کامارے کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی مسلک کا تو امام ہے ایلیاس قادری تدبیر تیرے تام ہے ایلیاس قادری مسلک کا تو امام ہے ایلیاس قادری تدبیر تیرے تام ہے ایلیاس قادری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں انشاءاللہ زوجل اس سلسلے میں ایک موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ کچھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی بھی ہیں اور خصوصیت یہ کہ اس سلسلے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ بھی ہمارے ساتھ کرم فرما ہے ایک موضوع ہے اس پر گفتگو کریں گے اور ڈیفرنٹ اپینینز جو ہے اس پر لیے جائیں گے گفتگو ہوگی اور پھر جیسا کہ اس سلسلے کا نام ہے نتیجہ کیا نکلا جارے کہ ڈسکشن ہو کوئی بھی گفتگو ہو کسی موضوع پر آپ بات چیت کرتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے کوئی ریزلٹ ہونا چاہیے اور وہ ریزلٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے دین و دنیا کے لیے مفید ثابت ہو پرناہ بحث برائے بحث کوئی فائدہ نہیں اسی طرح ایسی گفتگو کے جو شرعن ہی غلط ہو نقصان ہی نقصان ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ امیر حل سنت دامت برکاتہ حملالیہ سے آج کی گفتگو پر مدنی پھول بھی حاصل کریں اور ہمارے گفتگو کسی نتیجے پر جا کر ختم ہو سکے کیونکہ دنیا میں آپ کا بھی تجربہ ہوگا آپ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے مختلف موضوعات پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں ابحاظ ہوتی ہیں لوگ بات کرتے ہیں گھنٹوں بعض وقت گزر جاتے ہیں لیکن یا تو وہ بے نتیجہ ثابت ہوتی ہے اور بعض وقت جو ہے وہ مسکونسپشنز بھی غلط فہمیاں بھی کریئٹ ہوتی ہیں بعض وقت جو ہے وہ وساویس کا بھی لوگ شکار ہو جاتے ہوں گے تو بہرحال چونکہ مدنی چینل الحمدللہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس میں جو بھی ہم سلسلہ پیش کرتے ہیں جس بھی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس سے کچھ حاصل کریں اپنی آخرت کو سمارنے کے لیے اور زمین دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہوں تو کوئی بری بات نہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں پھر کچھ میں اپنے اسلامی بھائیوں کا تعرف بھی پیش کروں گا تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اندازہ ہو کے کن کن شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے اور آپ بھی اپنے طور پر کچھ سوچ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں لیکن انشاءاللہ عز و جل جب امیر علیہ السلام دامد ورکاتہم العالیہ کے مدنی پھل ہمیں حاصل ہوں گے تو ہم اپنے اپنے خیالات کا ایک جائزہ لے سکیں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا عام سا موضوع ہے بہت بڑی ڈیبیٹ ہے دنیا میں میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہر ہی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی گفتگو کرتے ہوں گے آج کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ عز و جل اس کا موضوع ہوگا پہلے کے لوگ زیادہ سمجھتا تھے یا آج کے لوگ اس میں ایک استثناء میں ارز کرتا چلوں کہ انبیاء کرام اولیاء کرام ہمارے اسلاف بزرگان دین وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے وہ تو عرفہ و عالیہ ہی ہیں ان سے متعلق یہ ہمارا نہ موضوع ہے نہ گفتگو اس پر کوئی گفتگو ہی نہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ درجات عطا فرمائے جو کہ عرفہ و عالیہ ہیں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ کومن پبلک کے اعتبار سے عام لوگوں کے اعتبار سے ہوگی کہ پہلے کے عام لوگ جو ہیں وہ زیادہ سمجھدار تھے یا آج کے امیرے سنت دامد ورکات و منعالیہ کی جانب بڑھتے ہیں اور اولاں کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے آپ کچھ مدنی پھول اشارتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسل یہاں یہ عرض کروں گا میں علماء صلاحات تو ہمارے موضوع بحث نہیں ہیں عوام پہلے کے دور میں سمجھدار بھی ہوتے تھے اور نہ سمجھ بھی ہوتے تھے اور اس دور میں بھی دونوں ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اچھا اب یہ ہوگا کہ زیادہ سمجھدار کس دور میں ہوا کرتے تھے میرا ذہن یہ بولتا ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے پہلے اگرچہ ظاہری طور پر یہ ٹکنالوجی اتنی ترقی پر نہیں تھی نہ دنیاوی تعلیم کا کوئی عروج ایسا تھا لیکن اگر میں بحثیت مسلمان دیکھوں تو پہلے نمازوں کا روجان زیادہ بزرگوں کا عدب زیادہ پردہ زیادہ تھا سادہ تے کرام کا احترام زیادہ تھا اور لوگ نیک تینت اور زیادہ تے سادہ لوگ ہوا کرتے تھے اگر آپ پرانی تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو پرانے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں نظر آئیں گے اب نہیں بغیر ٹوپی کے رہنا یہ بیعد بھی تصور ہوتا تھا خاص کر بزرگوں کے سامنے تو ننگے سر نہیں جایا کرتے تھے جیسے رمال نکال کر ہی رکھ لیتے تھے سر پر تو یہ دور تغیر میں نے دیکھا ہے اس طرح کرتے تھے لوگ یہ سب تھا مطلب اچھا کام تھا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالی بیس سال رہے فرماتا ہے بیس سال کا عرصہ راہ میں نے کبھی بھی خلوت ہو یا جلوت نہ ننگے سر دیکھا امام اعظم کو نہ پاؤں پھیلاتے دیکھا سبحانہ اللہ تو اگر پہلے کے لوگ سر دھاپ کر رکھتے تھے تو ان کا یہ سر دھاپ کر رکھنا بیزارے کا اچھا عمل تھا اب وہ انداز نہیں ہے پہلے ماں باپ کے سامنے نگاہیں نیچی کر کے بات کرنے کا دور ہم نے سنا ہے اب تڑاک پڑاک بولتے ہیں ماں باپ کے سامنے اب تعلیم یافتہ ہونے کا ایک زوم ذہن میں بیٹھ گیا پہلے اس طرح کی تعلیمات کا انداز نہیں تھا اب وہ دینی علم اسی کو لے لیں پہلے درست نظامی دس دس پندرہ پندرہ سال کا ہوتا تھا اور حافظہ پہلے قوی ہوتا تھا یہ تو آپ ادرات کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ اتنے دن میں اتنے ہفتوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور جو کتوب پہلے لکھی گئیں جو تحقیقات پہلے کے لوگوں نے لکھی اب ویسا نہیں ہے آپ نے بجا فرمایا آپ نے جو مثالیں دیں ان سے بھی کوئی انکار نہیں تھوڑا سا اس کو میں مزید وضاحت چاہوں گا کہ یہ تو ایک علم دین کی آپ نے بات فرمائی بزرگوں کی ایک بات فرمائی اور سر دھام بنا وغیرہ یہاں پر ایک اور بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ زمانے کے تقاضے بھی تو ہوتے ہیں میں ایک مثال سے اس کو ارز کرنا چاہوں گا پہلے یہ ایک چیز ہوتی تھی کہ ماں باپ کے سامنے یا بڑے کے سامنے بچے کو کوئی بات نہیں کرنی ماں باپ نے کوئی کام کیا تو بچہ اگر کہے گا نا کیوں تو خاموش بڑوں کے سامنے بولتا ہے اچھا اب ظاہرہ کے جدت آگئی awareness بڑھ گئی knowledge بڑھ گیا confidence بڑھ گیا تو اب بچہ جب بات کرتا ہے نا اب وہ اپنے کام کیوں کیا تو good question بیٹا بہت اچھی بات ہے تو confidence ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے تو یہ بھی تو ایک comparison ہے ٹھیک ہے جو وہ عدب کی چیزیں کہ جو متعین ہیں عدب کے لیے وہ تو پہلے ہوں یا بعد بھی ہوں ایک اچھی ہی بات ہے سر ڈھاپنے کے مثال ہے لیکن اس طرح کی بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں پہلے جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اچھا بیان بھی کرتے ہیں اس کو خوف بھی تو کہا جا سکتے ہیں کہ ماں باپ کا خوف ہی اتنا ہوتا تھا استاد کا خوف ہی اتنا ہوتا تھا کہ بچہ یا شاگر بولتا ہی نہیں تھا اب جب بولے گا نہیں سوال بھی تو علم کی چابی ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے پہلے نہیں بولتے تھے ایسا نہیں ہے پہلے زیادہ بولتے اب کم بولتے اچھا پہلے درس نظامی کی کتب زیادہ تھی اور واقعی بہت زہیر ہوتے تھے طلبہ اور انہی اکابرین کی کتب پر آج امناس کرتے ہیں اب میں مثال کے طور پر آلہ حضرت یہ پرانے دور کے ہیں کیسے سمجھ دار تھے اب ایسا کوئی علم کہا علماء میں دیکھے تو اچھا اب عوام کی چونکہ ہم تو بات عوام کی کر رہے ہیں لیکن وہ زیانت و سمجھ داری کے تعلق سے بھی مقابلہ تو ہے کہ پہلے کے دور کے علماء کی طرح کہ اب علماء نظر نہیں آتے فرق ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگی دوبی رائے ہیں آپ نے جو مثال دی جو پہلے کے ایک عالم تھے انہوں نے اس کو خالی چھوڑ دیا تھا جو بعد میں آئے انہوں نے اس کو فل کر دیا آلہ حضرت نے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والا کیونکہ پیچھلے لوگوں کا علم بھی اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے وہ زیادہ اپگریڈ ہوتا ہے یہ اشیاد و کل مادون یعنی جو کبھی کبھار ہوتا نا وہ گنتی میں نہیں آتا اب سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ حل کیا اس کا مطلب یہ دی کہ جو ان کے پیشن ہوتے وہ سارے کے سارے وہیں وہیں تھے اور مطلب چلا رہے ہیں ایسا نہیں یہ انہی کے فیوز و برکات تھے انہی کے مضامین کی برکتیں تھیں کہ حلاظت رحمت اللہ تعالیٰ کا سینہ جو تھا وہ کشادہ تھا تو پہلے کے دور کا ہر عالم پورا پورا سو فیصدی ذہین ہو یہ ضرور نہیں ہے اور ان کے بعد کا ہر عالم ملکل ہی مطلب جانے کے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو ایسا نہیں ہے تو فرکار حلاغت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب ایک منفرد اشیتی اور کچھ زیادہ ہی غیر معمولی صحیح تھے اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبدالحق محدیس دیلوی علیہ رحمت اللہ القوی یہ خاتم المحدیسین ہے ان کے علماء نے کہا ہے خاتم المحدیسین نے محدیسین کے خاتم خاتم کے معنی شاید مور ہوتا ہے مور محدیسین کی یہ بہت بڑے علم تھے لیکن بہت بڑا علم بھی کہیں کہیں جو ہے وہ بات نہیں ان کی سمجھ میں آتی اور یہ ان کی حقانیت تھی کہ اپنی عقل کے گوڑے نہیں دوڑاتے تھے نہیں سمجھ آتی تھی تو اعتراف کر لیتے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ بھی ان کی علمیت تھی کہ کسی کو مسئلہ پوچھا جائے اور اس کو نہ آتا اور وہ انکار کر دینا یہ بھی آدھا علم ہے ماشاءاللہ چونکہ چنانچہ کر کے اپنے موقع پر ڈٹا نہ رہے جیسے آج کل کے ڈیبیٹ میں ہوتا ہے کہیں کہ وہ سفید کو کالا ثابت کرتے ہیں کالے کو سفید ثابت کریں گے اور سفید جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اپنی بات پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور الفاظ کے کھیل میں دوسرے کو پٹکتے ہیں بیٹھی اسی لئے نا مطلب ڈیبیٹ کا مطلب ہی گفتگو ہے اور وہ تو اپنے موقع پر ڈٹا رہے گا سامنے والے ہر رکھ نہیں کرنا چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو اس میں ایک اور آپ نے جو بات پچھلے زمانے کے دور کے طلبہ کی کی ان میں خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ ماحول کلاس کا ایسا ہوتا تھا کہ اس بچے کو جو سوال کرتا تھا اس کو یہ اس بات کا خوف نہیں ہوتا تھا کہ مجھے دوسرے طلبہ مجھ پر ہسیں گے یا میرا استاد مجھ پہ آسے گا یعنی کہ اس کے لیے وہ سوال چاہے وہ بہت چھوٹا ہو یا بڑا ہو سوال میں اس کی جتنی زیادہ سنجیدگی ہوتی تھی اس سے زیادہ سنجیدگی اساتذہ کی بھی ہوا کرتی تھی اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہے آج کے دور میں سوال نہیں کرتے یہ بالکل برحق ہے یہ بات تو میں نے کیونکہ میرا تعلق بھی ایڈیوکیشن سے مختلف پلیٹ فارمز میں جانا ہوتا ہے تو اگر ایک ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک یا دو ہی سوال کرتے ہیں باقی سب لوگ سوال نہیں کرتے اس کے پیچھے جو میری نظر پر جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ بچہ اگر صبح سے سکول جاتا ہے اور دوپہر تک مہا اساتذہ ان کو پن ڈراب سائلنس کا کہتے ہیں کہ بالکل خاموش وہ چھے سے آٹھ گھنٹے اگر وہ خاموش بیٹھتا ہے اور یہی ماحول وہ گھر میں بھی پاتا ہے ماں باپ بھی بولتے ہیں کہ بڑھو کا سامنے نہیں بولا کرو خاموش رہا کرو وہ خاموش اچھا اتنے آٹھ سے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کی خاموشی اب ضرورتاً جو عام طور پر روز مرہ کی چیزوں کی لین دین کی بات ہوتی ہے گھروں میں اور مختلف اسکول سسٹمز میں ڈسکشن کے آئیڈیاز پر بات نہیں ہوتی نہ اساتذہ بچوں کو کانفیڈنس یا اعتماد دیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اچھا سوال آ جائے وہ میرے لئے اترہ ہی امپورٹن جتنا آپ کے لئے ہے دیکھیں سر آپ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ مشہور تو یہی ہے کہ فی زمانہ جو ایڈوکیشن کا نظام ہے اس میں بڑی کریشن ہے بڑا جدت آ گئی ہے اور پہلے کی کمزوریوں کو عموماً بیان کیا جاتا ہے اور اب جو جو ہے بچہ بے خوف ہے اور ایک ہیلڈی انوائرمنٹ ہو جی سارے باتیں کی جاتی ہیں تو آپ کی گفتگو تو ان چیزوں کا انکار کر رہی ہے نہیں اس میں بالکل یہی ہے مگر جیسے حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ بات ہوگی میجورٹی پر اگر ایک ایسا طبقہ جو بہت اچھا انوائرمنٹ دے رہا ہے انٹریکٹیو انوائرمنٹ ہے وہاں بچوں سے باتیں کی جاتی ہیں ان کی ان کے اندر جو خوبی ہیں وہ واضح نظر آتی ہیں وہ چار جگہ پہ اگر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اندر وہ کانفیڈنس زلگ نظر آتا ہے ایسا ہول اگر ہم دیکھیں تو تو یہ میں خیال میں ٹو 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 ٹی پرسین ٹھیک ہے والا کیس جو ہوتا ہے ہم اس طرف نہیں جاتے لیکن باپا وہ کیا کہ جو اگر ہم دنیاوی ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں پہلے ٹی وی یہ کتنا بڑا ڈبا ہوا کرتا تھا لیکن جیسے جیسے وقت آگے پڑتا گیا اس میں جدد آتی گئی الحمدللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کی اگر ہم اگزامپل لے لیں پہلے ایک ممالک میں ایک ملک میں چلتا تھا انیشلی سٹارٹ اپ جو بھی دیا تھا ایک ملک کا ہوگا غالبا لیکن آج دنیا بھر میں وہ دیکھا جاتا ہے تو انویشن ہے پہلے والے جو نہیں کر پائے تھے تو آج والے وہ کر پا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور جو ہو رہا ہے بہتری کے طرف انویشنز جاری ہیں تو جو جدد آ رہی ہے ہماری اس کے اندر تو کیا یہ آج کے لوگ زیادہ سمجھدار نہیں ہوئے کہ انہوں نے پہلے والوں کو تھوڑا سا بہتری کی طرف ان کی چیزوں کو لے کر آیا پہلے ٹی وی تھا پھر بہتر ٹی وی آیا پھر فلیٹ سکین آیا پھر ال سی ڈی لی ڈی گلوبل بلیج کی طرف اگر انہوں نے بات کہی تھی تو اس میں بہت سی چیزیں سیٹلائٹ آ گئی کہ آپ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ جو مطلب دیکھنا چاہتے ہیں چینل آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور جو کمیاں تھی اس میں بہتری لائے تو کیوں پھر پچھلے لوگ جو تھے وہ سمجھدار تھے اور اب والے تھوڑے سمجھدار نہیں ہیں میں دنیا بھی ایکسپیکٹس بات کروں تو پہلے کے لوگ ہی زیادہ سمجھدار تھے کہ ان کے اندر خیرخواہی کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا اب خیرخواہی کا جذبہ کم ہے اب جیسے کہ سر فرید نے وہ اساتیزہ کے تعلق سے فرمایا کہ اب طلبہ کو یوں ڈرہ دیا جاتا ہے وہ بولتے نہیں ہیں تو ان کو طلبہ کو اس طرح ڈرہ کر رکھنا یہ کیا سمجھداری اس کو کہیں گے یہ اب پہلے کا دور تھا کہ طلبہ کو اجازت ہوتی تھی کہ جو چاہو پوچھو کہ السوال مفتاح العلم سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے تو اب طلبہ سے علم کی چابی چھین لی اساتیزہ نے وہ اس سمجھداری تو نہیں نہ ہوئی انڈرسٹوڈ ہے اچھا اب رہی ہے کہ یہ جدید تیکنالوجی بڑھنا تو پہلے بھی امارت بنتی تھی بڑی مضبوط امارت بنتی تھی یہاں تک کہ عراق شریف میں جب میں حادیر ہوا تھا تو میں نے وہاں پرانی امارتیں دیکھی ہیں اب تک ان کے آثار باقی ہیں یہاں تک کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر وہ کسرا کا مخل اس میں درار پڑ گئی تھی وہ درار والی دیوار اب تک میں چند سال پہلے گیا تھا کھڑی ہے وہ اب بتایا کہ یہ دیوار ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھدار تھے یا نہیں تھے آپ بتائیں کہ اتنی مضبوط امارت یہ بناتے تھے کہ اب تک ان کے آثار باقی ہیں تو کیا اب بھی ایسی امارتیں بنتی ہیں اب تو ایک جھٹکایا زلزلے کا تو وہ ساری امارتیں اندر چلی گئیں غائب ہو گئیں زلزلے تو پہلے بھی آتے ہوں گے لیکن یہ امارتیں ان کا اب تک قائم رہنا چاہ سمود جن پر عذاب نازل ہوا ان کی امارتیں اب تک قائم ہیں یہ تصویریں تو آپ حضرات میں ضرور ملازع فرمائیں گے تو اس وقت بھی ایک ٹیکنالوجی تھی اپنے انداز پر تھی پہاڑوں کو کٹ کر یہ اس وقت بھی مطلب نیریں نکال لیتے تھے امارتیں بنا لیتے تھے حالانکہ جدید مشینری نہیں ہوتی تھی اس کے باوجود ان کے اندر کی جو مشینری ہے نا یہ کام کرتی تھی تو سمجھدار وہ بھی زیادہ تھے اب بھی سمجھدار ہے لیکن اب جو سمجھدار ہے نا ترقی ضرور کر لی ہے بعض معاملات میں لیکن اب اپنی عقل کو استعمال کرتی ہے ایک تعداد ہے دہشتگردی کے لیے دھوکہ دہی کے لیے ملاوٹوں کے لیے دوسروں کی حق تلفیوں کے لیے چوریوں کے لیے ڈکیتیوں کے لیے اور یہ بھی یہ طبقہ بھی احساس سمجھدار ہوتا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو کہ یہ اپنی واردات کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہوتی ہیں یا شعبے ہوتے ہیں ان کو تب پتا چلتا ہے کہ اب یہ ٹکنالوجی بھی ان کے پاس آ گئی ہے پھر یہ اس کا توڑ شروع کرتے ہیں لوگ کر ہوار کر دیتے ہیں سمجھدار یہ بھی ہیں لیکن ان کو سمجھدار کہیں یا وہ کس طرح کی سمجھدار ہیں اقل کا استعمال انہوں نے غلط کیا پہلے بھی اقل ہوتی تھی لوگوں میں اب بھی اقل ہے لیکن وہ اقل کا جو استعمال کرتے تھے وہ اقتعداد تھے جو درست استعمال کرتے تھے اب استعمال غلط کرتے ہیں تو جو اقل کا استعمال درست کرے اس کو سمجھدار کہنا چاہیے اور جو عقل کا استعمال غلط کرے اس کو نہ سمجھ کے نہ چاہیے جیارفاد بھائی نتیجہ کیا نکلا میں ایگری کرتا ہوں باپا کی بات سے اس پر آپ نے جو بھی فرمایا ہے صحیح فرمایا لیکن باپا ایک ذرا سوال میرے ذہن میں اور آیا ہے اگر آپ پورا سوال دے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے عمارات کی بات کی کہ عمارت جو تھی پہلے مضبوط تھی لیکن پہلے عمارت جو ہوتی تھی وہ اتنی بڑی نہیں ہوا کرتی تھی اس کے اندر اتنا فینسی گام نہیں ہوا کرتا تھا اب اگر آپ پہلے جو ہوتی تھی وہ ٹھیک ہے ایگری آپ نے جو کہا اس پر میں ایگری کرتا ہوں کہ مضبوط ضرور ہوا کرتی تھی لیکن بڑی نہیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی عمارات بنا کرتی تھی تو اب اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو وہ سکائیسکرپرز جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے تو اب اگر ہو رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کیا فرمائیں گے چھوٹی عمارتوں میں وہ مضبوط بنایا کرتے تھے لیکن اب جو میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گا بازرت کے ساتھ بات کٹ رہے ہیں اب جو عمارتیں بن رہی ہیں وہ تو ایسی ٹیکنالوجی بھی یوز کر رہے ہیں جو زلزلہ پروف بھی جس کو کہتے ہیں پھر جو سکائیسکرپر بن رہے ہیں اس میں کچھ اس طرح کی میں نے دیکھا تھا کچھ پرویامز کے اندر کہ وہ انجینئرنگ یوز کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ ویٹ سینٹر میں یوز کرتے ہیں کہ اگر زلزلہ آئے تو ایون کہ وہ شیک بھی نہ کرے ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے تو اس سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جو آج کے لوگ ہیں وہ پہلے کے تمام لوگوں کا نچوڑ لے کر آج ان سے زیادہ عقل مند ہو چکے ہیں اتنے عقل مند اتنے سمجھداروں کی تعداد کتنی پہلے بھی احرام مصر تھے وہ بولند بنے ہوئے اچھا یہ تاریخ محل ایک تاریخی مطلب بھی یہ بھی آج کل کا نہیں ہے پرانا بنا وقت کڑا ہوا ہے پیمند کاریاں کر کے اس کو وہ سمبال کے رکھا ہوا ہے تو پہلے بھی لوگ سمجھدار تھے اور انہوں نے عقلوں کا جو استعمال کیا نا وہ یعنی کہ مجموعی طور پر میرے خیال میں وہ اچھا استعمال کیا پہلے بھی چوریاں ہوتی تھی چکاریاں ہوتی تھی ڈکیتیاں ہوتی تھی قتل و غارتگرییاں ہوتی تھی اس کا انکار نہیں ہے لیکن آپ دونوں کا اس دور میں تقابلی جائزہ لیں گے نا تو پہلے کم اب بزیادہ ہوتی ہے کہ کامیابی اور ترقی میں اقل میں فرق ہے اگر ہم دنیاوی طور پر ترقی کر رہے ہیں اس کا قطط مقصد نہیں ہے ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں ہماری جو اقدار ہیں اگر جو ہمارے اصلاف کی جو اقدار ہیں اس کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم تھوڑے پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ آج کے بچے جو ہے وہ زیادہ بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بچے زیادہ آج کل آئیسولیشن میں ہیں تنہائی میں ہیں وہ اپنے موبائل کے ساتھ اب والدین ایک بیٹھے ہوں فیملی میں بیٹھے ہوں بچے اور والدین سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہیں حالانکہ آج کر میں نے جو آج دیکھا اور سنا کہ کھانا ایک ایسا ہے چاہے وہ دینر ہے وہ لنچ ہو کھانے پر ملنا اور کھانے کیلئے ملنا دونوں الگ باتیں پہلے لوگ کھانے پر ملتے تھے اور اپنی باتیں سارا دن کی چیزیں شیئر کرتے تھے اور اپنے بڑوں سے سیکھتے بھی تھے اب جو ہے آج کا بچہ اور بڑا جیسے سب لوگ آئیسولیشن کا تنہائی کا شکار روپے میں کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا تو یہ جو جو اکثر کبھی بات کرنے میں آتا ہے وہ آتا ہے تجسس پہلے کے طلابہ میں ہوتا تھا یا لوگوں میں ہوتا تھا تو وہ سوال کرتے تھے آج کے دور میں تجسس نہیں بحث برائے بحث یہ پروف کرنے کے لئے مواب غلط ہے ہم ٹھیک ہیں یا کوئی اور دوسرا غلط ہے یا ہم ٹھیک ہیں میں سمجھتا ہوں حضرت شاید اسی حوالے سے یہ ایک میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں معلومات زیادہ ہیں عقل کم ہے معلومات بھی کم ہے دراصل وہ ہفزے کمزور ہو گئے پہلے سے ہفزے کمزور نہیں تھے اب دیکھے یہ لائٹ ٹھے لگی ہوئی ہے یہ ترقی ہے پہلے چشمیوں کا نام نہیں سنا ہوگا اب چشمی آگے پہلے اتنی بھوپو کی آوازیں اور شرابی کی آوازیں پہلے نہیں ہوتی تھی لوگ سمجھ دار تھے اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور ان کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اونٹ پر آدمی سفر کرے نا یہ پوری اس کی ایکسرسائز ساری ایکسرسائزیں اس میں مل جائیں گے اب یہ آوازیں اب تو کانگیالے آگئے ترقی ہو گئی نا ضرورت یاد کی ماں آنکھیں کمزور سماعت کمزور اچھا پھر یہ کہ پہلے گھوڑے اور اونٹ پر لوگ نمازوں کے لئے مسجدوں کے حج وغیرہ سبھی ان سواریوں پر ہوتا تھا ان کی صحت بہت اچھی ہوتی تھی اب نماز کے لئے جانا ہے دو قدم اسکوٹر چلائی اور پہنچ گیا تو جتنے امراض ان دنوں پائے جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرد ہم میں سے شاید ہی یہ دعویٰ کرے کہ میں سو فیصدی صحت مند ہوں پہلے واقعی غالب اقصریت یوں کہہ سکتے ہیں سو فیصدی صحت مند ہوتی تھی تو سمجھ دار کون نتیجہ کیا نکلا باپا یہ اشارت فرمائے کہ ایک اور گفتگو کی جاتی ہے ایک تو یہ ایکسپیکٹ ہو گیا ترقیق آپ نے اس کے بھی وضاحت اشارت فرمائی اس پہ میں آپ لوگ کی بھی رائے چاہوں گا کہ ایک یہ بھی کمپیریزن پیش کیا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے خاص طور پر کیا رہ پہلے کے بچے شعوری نہیں ہوتا تھا آر دس سال کے عمر میں بھی جو ایسی گھومتے پھرتے تھے گلیوں میں آج کا تین چار سال کا بچہ دیکھیں اس کا آئی کیو لیول دیکھیں اس کا سوال جواب کرنا دیکھیں اور اس کی جتنی معلومات ہیں پہلے جو ہے وہ شعور آتے آتے آتا تھا یعنی بارہ پندرہ سال میں جا کر جتنا اس کو شعور آتا تھا آج فی زمانہ وہ چار پانچ سال کا بچہ اس کے قریب ترین نظر آتا ہے تو اگر اس کمپیریزن میں دیکھیں تو آپ کیا فرمائیں گے پہلے بچوں کی جیل شاید نہیں ہوتا تھا اب بچوں کی جیل ہے سمجھ دار ہو گئے اس لیے اب یہ بچے سمجھ دار ہو گئے یہ جیسے کہ جدید تیکنولوجی یہ ہم کو ٹی وی ملا ٹی وی کے ذریعے اس کی مسٹریننگ ہوئی اب موائل فون سوشل ویڈیا ان کی مسٹریننگ کر رہا ہے تو یہ ایسا اگر کہا جا کہ بہت سمجھ دار ہو گیا تو میرے خیال میں یہ بہت ناسمجھ ہو گیا کہ اپنا بہت سارا وقت یہ برباد کر رہا ہے پہلے کے بچے آپ بولتے ہیں دس بارہ سال کے وہ اتنے سمجھ دار نہیں ہوتے تھے ایسا نہیں ہے وہ نیک تینت ماں باپ کے اطاعت گزار ماں باپ کے شدمت گزار ہوتے تھے جیسے میں میرا دور تو میں نے پرانا دور بھی تھوڑا بہت دیکھا ہے کہ اس وقت حاضرین میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ میں ہوں ہمارے دور میں کافی شرافت میں نے دیکھی تھی اپنے بچپنے میں یہ کہنا چاہیے مجھے میں خود مطلب مجھے ایک پیسہ ملتا تھا ایک پیسہ ایک روپے کا سولوہ احسہ خرچی ملتی تھی تو اگر وہ کہیں اور سے مجھے پیسہ مل جائے جیسے کسی عزیز نے دے دیا کوئی تو میں اپنی ماں کو بولتا تھا کہ آج کا پیسہ مجھے بل گیا اتنا میں بولا والا تھا شریف آدمی کا تو اب یہ بتا ہے کہ میں یہ سمجھدار ہی کرتا تھا یا ماں کو جو دھوکہ دے کہ امی وہ جو روپیہ دیا تھا وہ کہیں نکل گیا ہے دوسرا دے دو اس نے چھپا کے رکھا ہو یہ سمجھدار جادہ ہے تو واقعی یہ سمجھدار جادہ ہے انہوں مانو کر کہ یہ دھوکہ دینا جانتا ہے اپنے اکل کا یوز کر رہا ہے دھوکہ تو برا ہی ہے لیکن کیا یہ نہیں ہے کہ ایک روپیہ اس کو ملاوا تھا لیکن اپنے دماغ سے دوسرا بھی اس نے جمع کر لیا یہ سمجھدار تو ہی ہے یہ بھی تو بچوں کا جیل بنانا فڑا نہ اچھا یہ تو آپ کی مثال ہوگی ماشاءاللہ یہ تو بچوں کی بچوں کا جیل کیا آپ تاریخ میں بتا سکتے پچھلی صدیوں میں کہ بچوں کے لیے بھی کوئی حلق سے جیل ہوتی تھی قید خانہ ہوتا تھا ہم نے تو کئی میں نے تو پڑا سنانی ہے بچوں کا قید خانہ یہ تو اب ہے یہ ہمارے باب المدینہ میں بچوں کا جیل ہے بہت بڑا شاد جیل ہے تو یہ کیا ہے جی آپ بھی اپنے اپنین دی آپ کی مشاہدہ کیا ہے مشاہدے میں یہ چیز بھی تو ساتھ ساتھ آ رہی ہے کہ پہلے کے کسی بچے کے بارے میں ہم یہ نہیں پڑھتے جیسے آج ہماری ملک میں ایسے بچوں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ وہ بہار گئے پانچ سال چھ سال کی عمر میں ایوارڈ جیت کر آ گئے پانچ سال کی عمر میں وہ کسی سرٹیفیکیشن کے اندر انہوں نے ٹاپ کر لیا تو یہ سارا کچھ یہ بھی تو آج ہی پوسیبل ہوا کہ اس بچے کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے اس کے پاس آئی پیڈ بھی ہے اس کے پاس موبائل فون بھی ہے تو وہ اس نے انفرمیشن گیدر کرنا شروع کر دی ماں باپ نے اس کی ٹریننگ اس طرح کی کہ جو شاید وہ بیس سال پچیس سال کے اندر جو انفرمیشن حاصل کرتا پودیٹیف انفرمیشن وہ اس نے پانچ سال میں حاصل کر لی تو اب اگر اس کو ہم کمپیڈیشن کریں گے بیس سال پچیس سال کے بعد اس کا علم کا لیول کیا ہوگا اس بچے کا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے چھے سال کے دن ملاز شریف کے جلسے میں انہوں نے بیان فرمایا تھا آپ یہ اس بچے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کوئی مادود چند ہی ہوں گے ساہرے بچے اتنے کام نہیں ہیں یہ مثالیں جو ہیں حضرت کے بہت بہت کام ہیں ان کو یا تو بہت زیادہ ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے مگر وہ جو میڈیا ہے اب کیونکہ یہ بھی خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے میڈیا ہم جیسے بحثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں جس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے ہمیں مل گئی ہمیں موبائل فونز کے لیے تیار ٹیکنالوجی لیے تیار نہیں تھے وہ ہمیں مل گئی منتظر تو تھے نا منتظر تھے مگر تیار نہیں تھے آنے والی ہے آج کے دور میں آج بھی بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جہاں پر ٹیلی ویجن کا ایک ٹائم ہے اور آج کی بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جس کی میں ستر فیصد بھی مثال دوں تو وہاں پہ ٹیلی ویجن کا کوئی ٹائم نہیں ہے چوبیس گھنٹے ٹیلی ویجن کا ملکہ پہ ٹونٹی فور آرز کیونکہ ٹونٹی فور آرز آج ٹی وی چلتا ہے چینلنز آن ہوتے ہیں تو اس کا ملکہ میں ہم بھی وہی کریں گے مگر آج کے دور میں بھی انہوں نے کوئی ٹائمنگ فکس کر رکھا ہے کہ بھئی بچوں کی یہ ٹائمنگ ہے تو آج کے دور میں بہت کم مثالیں ہیں مگر ان مثالوں کو ہمیں بہت آگے کی طرف لانا ہوگا جس طرح سے بھی ہمارے جو کالیگ ہیں انہوں نے بتایا کہ بہت کم ایسے بچے ہیں جنہوں نے بہت اپنا نام بنایا یا بہت تعلیم حاصل کی تو ہمیں ایسے بچوں کو آئیڈل بھی بنانا چاہیے اسی طرح سے جس طرح کی دینی معاملات ہیں بچوں کو بھی آگے لے چاہے ہمارے مدنی چینلل پر پروگرامز آتے ہیں بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں اب یہ بھی تو ایک انوارمیٹ ایک ایڈیشن ہے مجورٹی کی حساب سے آپ کیا کہیں گے مجورٹی کی بات کریں مجورٹی میں تو یہی ہے کہ ہم بہت ایک تو بے راروی کا شکار ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کے دور میں تو یہ نہیں تھا نفس نفسی اتنی نہیں تھی سادگی زیادہ تھی تو آپ کے نزدیک کیا نتیجہ نکلا نتیجہ یہی ہے کہ ہم ایک ایسی دور میں شامل ہیں جس کا ہمیں خود نہیں پتا ہم کہاں جائیں گے یہ ایک ایک ہے ہمیں کہیں نہیں کہیں لائن ڈرو کرنی پڑے گی ہمیں کہیں نہیں کہیں کسی کو کسی اچھی شخصیت کو ہمیں آئیڈیل بنانا پڑے گا تاکہ وہ ہمیں ایسی جگہ لے جائے کہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیہ ہوئے بیسے سر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو میرے سنت سے مدنی پھول حاصل کروں گا یہ واقعی ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ایسا ہی ہے لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ بھیڑ چال چلے جا رہے ہیں وہ جو کہنا وہ سسٹم اچھا ہے وہ چل پڑے حالانکہ سارے سسٹم جو نے مدینہ پر آ کر ختم ہوتے ہیں مسلمان کے کہ مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو سسٹم دیا وہی درست ہے تو پہلے کے لوگ جو تھے ہیں ان میں کرائم نہیں تھے اتنے جتنے آج کل کرائمز ہیں جب پہلے کے لوگوں میں اتنے گناہ نہیں ہوتے تھے جتنے اب گناہ ہوتے ہیں اب جیسے کہ بہترین ادوار تو تین تھے جن میں طبع طابعین بھی آگئے تو اس دور میں فاسقین کی تعداد کم ہوتی تھی اب بعد میں بگاڑ آتا گیا بگاڑ آتا گیا وہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے اس طرح کہ جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی جا رہی جائے گی اتنا ہی بگاڑ بڑھتا جائے گا جتنا دوری ہوگی تو یہ کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں تب تو یہ ہے کہ مطلب اب وہ سمجھداری جو ہے وہ کم ہوتی جاری کچھ نتیجہ بھی آتا فرمائے کہ کیا کریں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے تو چلنا جائر ہے کہ جیس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں تو اب اس دنیا سے ہم باہر تو اپنی زندگی نہیں بسا سکتے رہنا بھی ہے معاشرے کے ساتھ چلنا بھی ہے جو بھی جدید چیزیں ہیں یا جو بھی ایک انونشنز ہیں نئی چیزیں ہیں ان کو استعمال میں لانا ہی پڑتا اب ہم بھی تو استعمال کر ہی رہے ہیں تو کیا نتیجہ کیا نکلا کے ہم اپنی سمجھداری کو کیسے باقی رہ سکتے ہیں سنبھال سکتے ہیں اب سمجھداری تو جاتے بھی نظر آتی ہے سمجھدار وہی ہے کہ جو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لئے تیاری کرے اور جتنا پیریڈ آخرت کا ہے اتنی آخرت کے لئے تیاری کرے الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو اب جیسی بھوائی کریں گے ویسی کٹائی ہم کریں گے تو اس لئے جو مسلمان ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے وے ذرین اصولوں کے مطابق زندگی گزارے نمازوں کا اعتمام ہو روزوں کی پابندی ہو زکاة اگر فرض ہے تو وہ بھی ادا کرتا ہو اس کے علاوہ دیگر فرائض وادیباد سنن پھر مستحبات پر عمل کرے تو واقعی آج بھی وہ سمجھدار ہے اور بہت سمجھدار ہے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے ولایت کا دروازہ تو بند ہے نہیں تو ولایت بھی ملے گی صلاح اور تقوی اس کے لئے بھی رہیں کھولی ہوئی ہیں تو جو مسلمان سمجھدار ہیں اگرچہ اس دور میں کم ہیں سمجھدار لیکن اب بھی سمجھدار پائے جاتے ہیں جنہوں نے اسلام کو حقیقت میں سمجھا اور اس کو اپنے اوپر نافذ کیا وہ سمجھدار کہلیں گے لیکن اسوں کی تعداد فی زمانہ کم ہے بابا آپ نے جو مثالیں اشارت فرمائیں نماز کی روزے کی یہ تو عبادات ہوئیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو گیا ایک پرسنل ایک میرے انفرادی ایک عبادت ہے مجھ پر ایزا مسلم یہ لازم ہے مجھے کرنا ہے ہم جس سینریو میں جیسے میں جو چاہ رہا ہوں کہ دنیاوی وہ چیزیں جن کا تعلق عبادات سے نہیں ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا استعمال یا اس کے حساب سے ہم کیسے جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پہلے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اب کم ہوتی چلی گئے تو وہ لوگ زیادہ سمجھدار تھے جو بے نمازی ہے اب اگر اس کو سمجھدار کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے اپنے کیا کر سکتے ہیں لیکن درہ رہے کہ حقیقت میں وہی سمجھدار ہے جو اللہ ورسول کے آکامات کی پابندی کریں اب رہی کہ جدید تکنالوجی کا استعمال اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا تو اس میں بھی بندہ غور کرتا رہے کہ اچھی نیتیں کر لیں اس کے جو مزیر اثرات ہیں اس سے بچے جیسے یہی سوشل میڈیا ہے اس کے مزیر اثرات تو بہت سارے ہیں لیکن میں بھی استعمال کرتا ہوں لیکن میں اس کا استعمال اس طرح کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہزاروں کی دل جو ہی ہو جاتی ہے اور وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اچھی اچھی نیتیں مجھے بھیجواتے بھی ہیں باہر ہا تو یہ فوائد اٹھا رہا ہوں میں مدنی پھول پیش کرتا ہوں حدیثیں بیان کرتا ہوں بزرگوں کے اقوال آگے بڑھاتا ہوں اور یہ دعوت اسلامی کا ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سارا کام ہم کر رہے ہیں تو اب جدید ٹیکنولوجی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہم نے آخرت کے فوائد اس سے حسین کیے اسی طرح یہ ٹی وی ٹی وی میجورٹی سے گناہی ہو رہے ہیں لیکن اللہ نے کچھ سمجھداروں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ٹی وی کو بلکل پاک صاف کر دیا گناہوں سے صاف کر کے اس کے ذریعے نیکی کی وہ دعوت دیں گے کہ کئی غیر مسلم دامن اسلام میں آگئے اور بے شمار بے نمازی نمازی بن گئے اور نیک پریزگار بنے یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کسی سے الحمدللہ تو جدید ٹیکنولوجی کا استعمال ضرور کیا جائے لیکن اسلام کے بتائے وے ذرین اصولوں کے مطابق اگر اپنی نفس کی رہنمائی میں کرے گا تو ٹھوکر کھا جائے گا اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیچھے ہاں سے بند کر کے چلتا رہے گا منظر کو پا لے گا ماشاہ امیل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے شعور کی جب ہم بات کرتے ہیں ایویرنیس کی بات کرتے ہیں بیدار مغزی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا مدنی پھول اشارت فرمائیں گے کہ شعور جو ایک معلومات کی حد تک ہے یا دنیا کے اندر اپنا وقت گزارنے کے اعتبار سے ہے تو وہ پہلے کے لوگوں میں زیادہ تھا یا اب کے لوگوں میں زیادہ ہے اس میں جو زہیب بہی نے بات کی تھی کہ پچھلے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے والا بعد میں آیا تو شعور کے اعتبار سے آپ کیا فرمائیں گے پہلے اسباب کم تھے اب اسباب بہت زیادہ ہیں اچھا اگر یوں ہم کمپیریزن کریں نا تو پہلے کے لوگ کم اسباب کے باوجود انہوں نے وہ وہ کرنا میں انجام دیئے جو آج اتنی فراوانی ہے اسباب کی اس کے باوجود وہ کرنا میں انجام نہیں دیے جا رہے جیسے کہ بڑی بڑی کتوب جو پہلے لکھی گئی اب کہاں ہیں بخاری شریف یا حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئیں یہ سب کے سب پچھلے لوگوں کی ہے جو سو فی صدی سمجھدار ہوتے تھے اب تو ان کو جو پڑھ لینا ہم اس کو سمجھدار سمجھے گئے یا اس نے پوری بخاری شریف پڑھ لی ہے اور اگر کوئی مل یا ایسا کہ جس کو بخاری شریف حفظ ہو پوری تو ہم تو اس کے پیچھے ہاتھ بان کے چلے یا یہ بہت سمجھدار ہے پھر بھی یہ ضرور سمجھدار ہے لیکن جس نے لکھی وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے یوں مطلب میری تو ناکس رائے یہ ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے یعنی آپ انٹرنیٹ کو دانا کی جگہ پر ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جلدی بل جائیے انفرمیشن کے اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں جیسے ہم پہلے میں پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی دانا آدمی کو ڈھونڈتا تھا اور پھر اپنے مسئلے کا حل تلاش کرتا تھا آج کا جو انسان ہے وہ آج اپنے مسئلے کا حل خود ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ زیادہ باشعور اور اکل مند نہ ہوا اس کی نظر جو کسی کا سہارہ ڈھونڈتا تھا یعنی آپ انٹرنیٹ کو دانا کی جگہ پر ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جلدی بل جائیے انفرمیشن کے اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں مل جاتی ایزی ہے پہلے کے مسئلے درست طریقے پر حل ہوتے ہوتے ہیں یا اب حل ہوتے ہیں درست طریقے پر اس پر اگر رائے بھی دیں آپ اور بڑا دلچسپ ہے یہ کہ واقعی آپ کے بعد اپنی جگہ پر کے روائے انفرمیشن ہے آپ اپنی اپنی رائے دیں امیر سنت کے مدنی پھول انشاءاللہ لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو زویبہ نے بات کی ہے دیکھیں کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جس کا معلوم کرنا انٹرنیٹ یا کسی اور ریسورس ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلکل ٹھیک ہے جیسے کسی جگہ کا کسی ایڈریس کا معلوم کرنا یا کچھ اور اپنی دنیاوی علم کے حوالے سے کوئی بات کا پتہ کرنا مگر انسان اپنے مسائل کا حل یہ انٹرنیٹ سے نہیں نکال سکتا اس کو کوئی سپرویجن چاہیے اس کو کوئی ایسی شخصیت چاہیے جو اس کے جیسے نا میں کمپیوٹر کے سامنے اپنا دل ہلکا نہیں کر سکتا میں جس طرح سے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں نہیں کر سکتا مجھے تو ایسی شخصیت چاہیے جو میرے سر پہ ہاتھ رکھے مشفق ہو اور میں جب اپنی بات پوری مکمل کرلوں تو ہو سکتا ہے میرا دل ہلکا ہو جائے ذہن ہلکا ہو جائے اور میں بہت زیادہ فریش ہو جاؤں تو میں یہ والے مسائل میں کیسے خود حد تلاش کروں گا تو مجھے تو ایسی شخصیت چاہیے ہی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی دو حصوں میں کر لیا جائے کچھ معلومات آپ کر سکتے ہیں جو کہ بلکل ایک فیکس ہیں وہ معلوم کیا جا سکتے ہیں مگر اپنے ذاتی جو مسائل ہیں جو میں جو ذہنی مسائلیں جیسے کہتے ہیں جس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہی اس کا حل نکالا جائے تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو ہم مکس نہ کریں اس کو الگی رکھیں کافی حد تک ان دونوں سے سن رہا تھا ڈسکشن اور اس سے یہی سوچ رہا تھا کہ جو یہ آپ ان دونوں نے فرمایا بلکل صحیح فرمایا لیکن آج جو ہیں ہمارے یا جو میڈیمز ہیں نا میڈیمز کہہ لیں کہ ہمارے پاس کسی کو اپروچ کرنے کے کتنے میڈیمز ہیں اس کے لئے کتنی ہمارے پاس انفرمیشنز ہیں تو آج جو سر بات کر رہے تھے وہ کام دو ہمارے ترو ایک انٹرنیٹ بھی ہوئی ہی سکتا ہے کہ آپ میڈیم ہیں مور او لیس آپ سکائپ پر بیڑی آتے ہیں یہ آپ کہہ رہے کنیکٹیویٹی پوسیبل ہے کہ سکائپ سے کسی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے ذہنی الجن ہے آپ اس کو سلوشن چاہتے ہیں یا اس طرح کی چیز بلکل دیکھیں نا اگر آپ ایک سکت کنیکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہی آپ کا ایکچینج آف انفرمیشن ہوتی ہے مین چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ کی کنیکٹیویٹی کیا آپ جس سے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں وہ اس کو آپ کنیکٹ کر پا رہے ہیں کہیں کہ یہ ایک اچھا ذریعہ ضرور ہے ٹھیک ہے دو اپینین آگئے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا بجائے اس میں حصہ ہے کہ جیسے نیٹ وغیرہ کے ذریعے اگر آپ نیٹ کو استاد تسلیم کر لیں گے نا اور رہنما بلا لیں گے تو آپ کو ٹھوکر سے کوئی بچا دی سکے گا کیونکہ اس میں ساری معلومات درست نہیں ہوتی میرے پاس ایک اس لائے بھائی بچارے رو رہے تھے تو اپنے ایک عزیز کا بتا رہے تھے کہ وہ نیٹ کے ذریعے ادھر ادھر یہ کر رہا تھا تو بس وہ اس نے ایسی باتیں پڑھ رہی کہ وہ معاذ اللہ اسلام کے ہی خلاف ہوتا ہے تو اور مرتد ہو گیا بالکل اسلام نے خارج ہو گیا اسلام نہیں چاہیے اسلام اس نے تو میں نے کہا کیا وہ مجھ سے مل سکتا ہے آپ ملا سکتے ہیں اللہ نہیں وہ آپ کے پاس کہاں ہے گا وہ تو مول بھی ہوں گے خلاف ہے اسلام کو ہی نہیں مانتا تو یہ ہے رہنما جس نے بٹکا دیا یہ نیٹ کے ذریعے میں نے کئی معلومات دیکھی ہیں کہ اس میں مطلب وہ غلطیاں ہوتی ہیں میرے ایک سوال ہے میں اس پہ آپ کی ایک توجیح چاہوں گا کچھ پہ کر دیں جو آج کا آدمی زیادہ تنہا ہے اور وہ اکیلا رہ کر اپنے معاملات کو ڈیل کرنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا کچھ اچھے موضوعات پہ باتیں کرنا چاہے وہ فیملی ہو چاہے وہ دوستوں کی صحبت ہو یہ کتنا میں میں سمجھتا ہوں یہ غائب ہے حضرت اس پہ ذرا بتائیں کہ ہم اچھے لوگوں کے پاس جائیں ان کی صحبت اختیار کریں پہلے کے زمانے میں جیسے خان کا ہی نظام تھا لوگ جاتے تھے کچھ اس طریقے اس بارے میں ذرا اسلام نے تو اس کی پذیرہ ہی کی ہے بلکہ اس کی ترضیب دی ہے صحبت و موث تیرا اچھی صحبت ہوگی تو اچھا سر دے گی بری صحبت برا رنگ لائے گی تو اس لئے بری صحبت سے بچے بندہ اور اچھی صحبت اختیار کریں حدیثوں میں یہ بھی ہمیں ترغیب ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے جس سے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے اور اچھا رفیق وہ ہے جس کی باتوں سے تیری آخرت کی بہتریاں تجھے ملے تو اس طرح اچھی صحبت کا تو بالکل ہی بہت ترغیب ہے یہ غالباً مولانا رومی رحمت اللہ تعالی لگا شہر ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد سالہ طاعت بے ریا یعنی اللہ کے اولیاء کی لمحے بھر کی صحبت جو ہے وہ سو سال کی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے یہ موبالغہ ہے جو کام صحبت سے ہوتا نا وہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اب جیسے کہ ایک دعوت اسلامی کو ہم لے لیتے دعوت اسلامی کے پہلے کا دور بھی میں نے دیکھا ہے کتنی بے راروی تھی معاشرے میں جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تو ہزارونی لاکھوں مسلمان اس سے بابستہ ہوئے اور میں تو پسنلی دیشمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ماضی کیا تھا اور آج یہ کیا ہے تو یہ کیسے تبدیل ہوئے صحبت سے اگر اچھا عاشقان رسول کا ماحول ان کو نہ ملتا خالی بیان سن کر چلے جاتے تو شاید ان کو وہ کچھ نہ ملتا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی جو مرکزی مدید شورا کے سب سے پہلے لگران تھے تو انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں جب گلدار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کے باب المدینہ میں تو میں پہلی بار آیا تو جس طرح جلسہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہو گیا اور ہم جیسے کہ ادھر ادھر سب منتشر میں بھی جانے لگا تو ایک عسائن بھائی نے بڑھ کر مجھے سلام کیا مجھ سے بڑے تپاک سے وہ ملے بڑی محبت دی تو مجھے بڑا لطفہ آیا کہ حصہ لگتا ہے تو مجھے وہ پورا نہیں جانتے اگرچہ انہیں جانتے دیں تو میں دوبار آیا کہ یہاں تو جانا چاہیے بڑا چاہے کہ یہاں محبت سے ملتے لوں آنے لگا میں اور آپ کے سامنے کہ آج ان کے مزار پر دیابتی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بوجھ لگی ہوئی ہے اتنے ہی سارے صحبہ ہو رہے ہیں تو یہ صحبت نے ان کو تبدیل کیا ایک مسئلہ ہے باپا یہاں پر جیسے آپ نے یہ وضاحت اشارت فرمائی اور جو سر فریض نے بات کی کہ صحبت ہونی چاہیے کمیونکیشن ہونی چاہیے یعنی پرسنلی آپ جا کر کسی کے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں تو آپ کی ذنی علجنے حل ہوں گی دل حلکہ ہونا یہ ساری چیزیں ہیں ابھی ہو سکتا ہے مدلی چینل کے ناظرین میں سے کچھ ہوں وہ یہی بات بھی انٹرنیٹ پر ڈال دیں گے کہ بھائی اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ یوں نہیں جانا اور جنی علجن جو ہے وہ حل کرنی ہے شاید آپ اگری کریں گے یعنی اس طرح کا بھی اگر آپ لکھے ڈال دیں گے اور ڈالتے ہوں گے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب ملے گا اب وہ غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ بیض اس پہ بھی کولم مل جائیں گے لوگوں کو جو ہے نہ ہو سکتا ہے کچھ سپیچیز مل جائیں تو یعنی اس حد تک لوگ جو ہے نہ اس پر اعتماد کرنے لگے ہیں کہ بھائی یہ بھی لکھے ڈال دو نا یہ بھی سمجھداری کی کمی ہے اس وجہ سے سا کرتے ہیں ہر ایک سے سوال نہیں کیا جاتا سوال اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جو واقعی رہنمائی کرے گا صحیح خطوط پر رہنمائی کرے گا ہر ایک سے علم کی بات پوچھی جا سکتی ہے علم کی بات بھی اہلِ حق سے پوچھی جائے گی اہلِ علم سے پوچھی جائے گی یہ قرآن کریم میں فَسْأَلُوا أَحْلَا ذِكْرِ إِن كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو یہاں اہلِ ذِكْرِ سے مراد علماء ہے اب علماء علماء ذارہ علماء حق علماء صوبی ہوتے ہیں ہر دور میں تو علماء حق سے جا کر معلوم کرے ہر ایک سے نتو فتو سے پوچھے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ سے پوچھے گا تو کیا پھلے گا جی میں یہی پوچھا تھا باپا نے فرمایا کہ کسی عالم سے رہنمائی لے تو باپا اس کے لئے بھی تو ایک شعور ایک اوئرنیس کی ضرورت ہے تو ہر بندہ ایک کلسٹنج بنہا پھر رہا ہے تو اب وہ شعور وہ اوئرنیس بندہ کہاں سے لے اب تو ایک تو ٹائم کی بریس لگی بھی ہے مینج کہاں سے کرے وہ اپنے آپ کو وہ یہ شعور کہاں سے ہی اوئرنیس لے کر آئے کہ وہ بولے کہ نہیں میں بلکل ایک صحیح بندے کو فالو کر رہا ہوں یا میں جس کے پاس جا رہا ہوں مطلب وہ بلکل صحیح ہے میری رہنمائی فرمائیں گے صحیح رہنمائی فرمائیں گے اس معاملے میں پہلے کے لوگ زیادہ بار شعور تھے پہلے اس طرح کی افراد تفریہ نہیں تھی نفسہ نفسی کا حلم نہیں تھا علماء بھی پہلے کافیت تک بھولے بالے وہ سادہ لوگ اور نہ اتنی یہ تفرقے بازیاں جو اب ہیں پہلے اس طرح کا معلہ نہیں تھا ہمارے بچپنوں میں نہیں تھا ہم اپنے بچپن میں جب سے آنکھ کھوڑی تو بادامی مسجد محلے میں مسجد تھی وہ صلاة و سلام ہوتا تھا چھکی شریف خواجہ صاحب کے رجب شریف کے چھ واس تو محرم شریف کے دس واس تو بارویں شریف کے بارہ آواز گیارویں شریف کے آرہ آواز اب نے اس میں آنکھ کھولی تو آج آپ کے ساتھ مٹے ہوئے وہاں یہ کانوں کو بھلی لگتی تھی یہ آوازیں نات شریف کی اور اس طرح پڑھی ہی آتی تھی تو اس طرح مطلب یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں تو بچپن میں اتنا یہ مسائل نہیں تھے پھر آگے جترے بڑھتے گئے نا تو یہ مسائل بھی بڑھتے گئے تو واقعی اب ہے اس میں تو پریشانی ہے کہ ایک عام انسان بولا بھالا انسان کہاں جائے لیکن آخر کسی کو دائلیل بنانا چاہیے نا نتیجہ تو کچھ نہیں کہا اب مثال کا طور پہ دے گو نا میں تو اپنی بات کروں گا نا یہ مدنی چینل آپ کے پاس ہے مدنی چینل جو باتیں بتا رہا ہے آپ اگر اس کو فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ راہ سے نہیں بٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کچھ کہہ رہے تھے ہاں میں ایک سوال کہ آج کے دور میں لوگ جس طرح کا آپ نے بھی بتایا کہ مدنی چینل کو آپ دیکھیں وقت میں جب ملتا ہے پاکی چینل کو آپ آوائیٹ کریں اس کے علاوہ اگر ہم اور آگے جائیں تو اس میں آج کے دور میں اسراف کا بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آج آدمی کولو کے بھیل کی طرح کام کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے یہی جیسے حضرت ابھی آپ مہم رہے تھے جس میں بچوں کی جیل یہ وہ بچے ہیں جو ٹی وی سے اپنے آپ کو انہوں نے لگا کر رکھا خواہشات وقت سے پہلے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ جائز اور ناجائز کو بالکل نہیں دیکھا گیا ماں باپ پوری نہیں کر سکتے یہ بچے اس طرح سے تو اس وقت ابھی ہمیں اب کیا کرنا چاہیے اس وقت میں پہلے کے دور میں تو یہ جو والدین ہیں یا ہمارے بڑے ہیں انہوں نے اچھی صوبت دی بچوں کو اور بچوں کو اچھی اپنے ساتھ مختلف محافل میں لے کے جایا کرتے تھے آج والدین جو ہیں یا بچوں کو مختلف جگہوں پر لے کے جاتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ کیا کیا جائے والدین کی بھی ذمہ داری ہے پہلی تربیت گاہ تو بچوں کے لیے یہی ہے کہ والدین اپنی آخرت کی بہتری کی بات سوچیں اور اپنی اولاد کو بھی اسی ڈگر پر چنائیں ان کو مسجد کا راستہ دکھائیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے بیجیں اب میں اپنے چھوٹے بچے ہوتے تھے میں ان کو مطلب ہے نیند بچے تو نیند میں دوتے میں غسیٹ کے نکال دا میں بہت در تاریتا تھا گیار یہ سات سال گا ہو گیا دس سال گا ہو گیا وہ وہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کو نماز پڑھا اب میں فجر کی نماز کے لیے جیسے اٹھاتا تھا ان کو اشار سناتا تھا خاص کر وہ احل عزت کا شہر سناتا تھا احمد رضا حاج عبید رضا کیوں رضا وہ ترنم سے پڑھتا تھا یہ سوئے ہو کر فجر کے لیے جگہ آتا تھا کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھے میرے دھوم مچانے والے یہ پکڑ کے اس کو نکالتا تھا اس طرح حاجی بلال کو پکڑ کے نکالتا تھا سنجھے تو بیچہ رہی ہے بچے ہمارے سجدے میں سو جاتے تھے پھر جب سجدے میں سو کر گر جاتے تھے پھر دیچہ اٹھتا تھا یہ پڑھے گے گوشی دیجئے پناتا ہے پکڑ پکڑ گئے ماشاءاللہ آج یہ ماشاءاللہ بچے آپ کے سامنے نتیجہ یہ نکلا کے یہ نمازیں نہیں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ انہوں نے کوئی نماز خضا کیا نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ باگ باگ کے پڑھیں گے فجر میں بھی اٹھیں گے سب کچھ کریں گے تو یہ شروع سے ہم نے عادت ڈالی الحمدللہ ماشاءاللہ تو ہر ماباپ کو چاہیے کہ بچوں کو اسی طرح نمازوں کی عادت ڈالیں اچھے چھے باتیں ان کو کریں ماشاءاللہ کہ اپنی اولاد کو گناہوں سے جتنا ہو سکے بندہ بچائے اور نیکیوں پر لگائیں ماشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں نتیجہ کیا نکلا امیر اہل سنت دامت برکاتہ ہم العالیہ نے ہر جو بھی اپینے نے ایک سامنے آیا مختلف پہلو آئے اس پر جو ہے وہ گفتگو آپ نے بھی سنی امیر سنت نے فرمائی آخر میں مختصرا اگر ایک مجموعی طور پر اس سلسلے کا نتیجہ جو ہے آپ نے کیا نکالا وہ ارشاد فرما دیں پھر انشاءاللہ عزواجل ایک ایک کر کے دیگر اسلام بھائی بھی اپنا مختصر مختصرا جو ہے وہ اپینین جو ہے وہ یعنی اس پورے سلسلے کا نتیجہ کیا نکلا اب اس کے طرح میں نے تو اپنا موقع اپنا عرض کیا ہی ہے کہ میرے گمان میں پہلے کے لوگ زیادہ سمجھ دار تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے اکثریت اور اب بے باقی کا دور دور آئے ظاہری ترقیہ اپنی جگہ پر سئی لیکن پہلے کے لوگ زیادہ سمجھ دار تھے جی بلکل اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا پہلے کے لوگ واقعی میں سمجھ دار سادہ طبیعت اور پرسکون ہوا کرتے تھے آج کے دور میں جتنی ترقی ہے اتنی بے سکونی بھی ہے تو ہمیں کچھ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو آج کے دور میں اس ترقیہ دور میں اپنے آپ کو سکون میں کیسے رکھنا چاہیے ماشاءاللہ جی زہیب بھائی حقیقت یہی ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ سمجھ دار تھے اور جو اس وقت جو ہماری سراؤنڈنگ ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ تر ایک لحاظ سے آرٹیفیشل لائف ہم لوگ جو ہیں وہ گزار رہے ہیں اور اکل مندی یہی تھی جس پیٹرن پہ جس لائف سٹائل پہ وہ لوگ تھے ہم اس پہ رہتے ہیں جی جی متفق ہے بلکل اور حقیقت ہے آج سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے ایک انر پیس نہیں ہے یقیناً اسی وجہ سے ہے کہ آج ہر بندہ ہم لوگ ہر ایک بندہ دوڑ میں لگاوا ہے بس بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کہاں جائیں گے یہ ریس کہاں ختم ہوگی کوئی نہیں جانتا نہ ہی ہم جانتے ہیں تو کچھ بھی تھا لیکن بہتر وہی لوگ تھے حقیقت ہے کہ وہ زیادہ سمجھدار تھے سکون تھا ان کی زندگی میں ایک ایم تھا ایک منزل تھی ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم نے جو نتیجہ نکالا وہ آپ کے سامنے ہی نکالا آئے اعتبار سے اور آپ نے بھی کچھ نتیجہ نکالا ہوگا جو یہاں پر ڈسکشن ہوئی امیر علیہ سنت نے اپنے زندگی کے تجربات بھی بیان فرمائے اور مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے واقعی حقیقت ہے کہ اگر ان کو فالو کیا جائے تو وہ سکون جس کی تقریباً لوگ بات کرتے ہیں کہ گم ہو گیا ہے تلاش میں ہیں ایک ناختم ہونے والی دوڑ میں ہیں ایک عجیب و غریب محول میں ہیں اس سے باہر نکلنے میں ہمیں ضرور مدد ملے گی لیکن میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے کے آپ کے ذہن میں آپ تو یعنی وہ وہ بے نتیجہ چیزیں جو آپ کے ذہن کو منتشر کرتی ہوں ہمیں فیڈ بیک پر بھیجئے کہ یہ بھی ایک موضوع ہے اس کا بھی کچھ نتیجہ نکال دیجئے انشاءاللہ زواجل امیر علیہ سنت داون برکاتہ مولالیہ کی موجودگی میں کچھ باتچیت کریں گے نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے اور میں بہت امید ہوں کہ جو ان چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کو کسی اچھے نتیجے پر ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے فیڈ بیک کا ایڈریس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اس میں آپ موضوعات بھی بھیج سکتے ہیں آج کے سلسلے سے متعلق اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں ای میل کر دیجئے انشاءاللہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کی طرف سے آتی ہے ہمارے گفتگو کے دوران جس پر گفتگو مزید ہونی چاہیے تھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی آئندہ سلسلے میں اس پر بھی ڈسکس ہو سکے تو بہرحال یہ مدنی چینل کی برکتیں ہیں بہارے ہیں اس سے وابستہ رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزواجل اس طرح کی اور موضوعات پر گفتگو بھی دیکھنے کو سننے کو ملتی رہے گی اور ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو سکیں گے امیر علیہ سنت دامد ورکاتم علیہ سے عرض ہے کہ آخری کلمات ارشاد فرمائیں پھر انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم ایک نتیجے پر متفق ہو گئے اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے اور جس میں خوف خدا زیادہ ہو وہ زیادہ سمجھدار ہے راسل حکمت مقابت اللہ کہ خوف خدا جو ہے وہ حکمت کا سر ہے تو پہلے لوگ اللہ سے ڈرتے تھے زیادہ ڈرتے تھے اب بھی ایسے لوگوں کی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل ہی معدوم ہے ایسا نہیں ہے ایسے لوگ ہیں علماء سلحاء آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا پائے جاتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ غیبت کیا ہوتی ہے برائیاں ایک مبالغہ یعنی کہ تاجب کے لوگ اچھا غیبتیں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں اس طرح کے بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں لوگ تو الحمدللہ لیکن پہلے اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے تھے تو ان مانو کر میجورٹی پہلے کی زیادہ سمجھدار تھی اللہ تعالی ہم کو بھی سمجھدار بنا ہے اللہ نے ہمیں عقل جو دی ہے اس کا درست استعمال کرنے کی سعادت بخش ہے آمین عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی ہماری عقل مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو جائے تو انشاءاللہ ہم بھی سمجھدار ہو جائیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی موسیقی